بیلکم بیر قومتین و ذرات حبیر محمد الخیری صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ آصف عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ تصادم ہونے جانا ہے لیکن اس پار سے تصادم میں زیادہ جو نظری ہوں گی وہ گلانی صاحب کی کردار پر ہوں گی کہ گلانی صاحب کیا کرتے ہیں اب گلانی صاحب کیا کریں گے گلانی صاحب کیف ایکجیکٹیو ہے اصل رول انہی کا ہے ساری ذمہ داری انہی کی ہے آئین میں ان کی ذمہ داری ہے یہ ستیو جتیو جتیو ہے جتیو جتیو چیو کردے ہیں いて یبیو جتیو جتیو تو لائشن سا راہاں اگر پرائم منسٹر کل میرے پروگرام میں نیب کی چیئرمن آئی سابقا اور انہوں نے کہا کہ نیب کا چیئرمن خات رکھ سکتا ہے براہ راز باہر کی عدالت کو اور یہ حکومت کھیل رہی ہے پنگ پانگ کی گین جیسے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے دلے کر کے اس کو لکھنے نہیں دے رہے لکھنے نہیں دے رہے اصل تو یہ نہیں کہ ٹائم مل جائے اس دوران میں جو کر سکتے ہیں ہم کریں یہ کتے سے اور چل سکتا ہے یہ کھیل تماشا یہ تو چل نہیں سکتا بات یہ ہے یہ فورس کر رہے ہیں ہماری فورس کو فورس کر رہے ہیں تاکہ مظلوم بنیں فورس کر رہے ہیں کہ پاکستان بچانے کے لیے انہیں کیا کریں گے وہ تمام اپنے اسلحہ اور تمام اس کے بعد دیکھتے رہے ہیں کہ ایک آدمی آ گیا اور وہ پاکستان بات کرتا رہے ہیں انہیں فوج آتید مظلوم بن تھے یہ تو یہ تو ان کے ذہن پر سکتا ہے لیکن پاکستان کو اب کون بچائے گا بتائیے ہوئے یہ ہے سلمسلہ پاکستان کو بچانے کے لیے بھی جو کوئی ادھرہ ہونا چاہیے اور یہ ایسا ادھرہ ہے اس کے باوجود کہ وہ نہیں چاہتے ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کیا ججز کو بھی جو بان کیا ہے وہ تیفہ بار بھی اسٹاپ نہیں ہی کروایا ہے اور ورنہ یہ یہ تو بٹھے ہوئے چاہیے کیا آخر میں یہ بھی ہے نا خان صاحب کہ بہت زیادہ ہیٹ بڑھا دی جائے بہت زیادہ اور پھر اس کے بعد آخر میں کہا جائے کہ چلے ہم آپ کی یہ دو تین چیزیں مانگتے ہیں میں کیسی بھائی کا پیسہ چھوڑ دو ہمیں سیف ایکزٹ دے دو یہ کر دو وہ کر دو اور ہم الگ ہو جاتے ہیں نہیں جی یہ کبھی نہیں کریں گے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ بلکل اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہ ہو اور عمل درامت نہ ہو حکومت کی حکومت کی ٹھیک ہے اچھا پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹی پرائم منسٹر جو ہے جو پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر چیف اگزیوٹر کانسیبوشن میں یہ تو زرداری سے حکم لیتا ہے جی جو زرداری کہتا ہے وہ یہ کرتا ہے دیکھ یہ سب فوج تو نہیں آسکتی یا فوج کوئی مجبور کی کیسے اس پاک نہیں فوج کو تو آنا چاہیے نہیں فوج کو تو نہیں آنا چاہیے نہیں فوج کو تو نہیں آنا چاہیے نہیں ماشالو کی باتنی بات یہ وہی کلم اور سنگین تو پیسی کو تو کہلے ہیں لیکن انہوں نے یہ خود ہی توڑا رہے ہیں فوج کو تو اس میں نہیں آنا چاہیے فوج کا آنا تو بہت بڑی ملک کے لیے ایک دسانیہ ہوگا اور کسی صورت میں فوج میرے خیال میں اس وقت جو آمی چیف ہے وہ خود بھی نہیں آنا چاہتے ہیں مگر اس وقت زمداری جو ہے میں کہوں گا گرانی صاحب کی ہے کہ ملک کو اس کرائیسل سے نکالیں ایک تاریخی موقع ان کو ملا ہے ان کا نام تاریخ میں جائے گا یا تو وہ کہیں گے کہ کامیاب پرائیم نسٹ تھا براہ اس میں ملک کو ایک صحیح راستے پر لگایا ہے یا یہ کہ اس میں ملک کو ایک ڈیزاسٹر کی طرف ٹکھی گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے زمداری کا احساس کریں گے اور اس وقت وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کریں گے اور اس میں مرکاوٹ بدا نہیں کریں گے وہ اپنے وزیر کو نہیں ہٹا سکتے وہ سفیر کو نہیں ہٹا سکتے انہوں نے آج سے یہ ربی اول ہے انہوں نے بکرائید سے پہلے کہا کہ میں عیدی خراب کرنا چاہتا ہے عید کے بعد قربانی کروں گا یعنی وہ اپنے وزیر سفیر کو نہیں ہٹا سکتے تو وہ کیا ان سے اگر نہیں کریں گے تو ملک ایک اور بہران کے طرف جائے گا مگر یہ مجھے پنی امید ہے کہ اس کرائیسل سے پاکستان پچھلے تین سال میں رول اف لاغ ملک میں اسٹیبلش ہو گیا ہے پہلے مشرف نے کو کیا وہ ناکام ہوا زدائی صاحب نے کو کیا جو انہوں نے پچھلے مارچ کو کیا پنجاب حکومت کو نکالا وہ ناکام ہو گیا پھر ایک اور انہوں نے کو کرنا تھا یہ کہ ججز کی تکروری پر اپنا جو انہوں نے نوٹیفکیشن شکیا وہ ناکام ہو گیا یہ تو نوٹیفکیشن کی بات ہوئی گلانی صاحب نے آکھے پارلیمنٹ میں کہا کہ نیک نوٹیفکیشن ہے اور اس کو پارلیمنٹ سے اس کی ملک کرنی سکیم تو یہ تھی نا اور چیف جسیس نے بعد میں کہا کہ تین نومبر ہونے والا تھا ہمارا فرمی وہی ان کا پلان تھا سکیم یہ تھی کہ اس کے بعد پارلیمنٹ سے کہتے کہ جو مارچ کا جسیسین تھا لاس شیر کا اس کو اپروف کر جائے پارلیمنٹ اپروف نہ کرتی تو زدائی صاحب نے کہا دیکھیں یہ تو فیصلہ غلا تھا ہی میرا تو وہ تو نہیں ہونے چاہیے تھا اور دوگر ٹیپ لوگا جاتا تھا مطلب ہے کہ اس کے آگے کیا کرتے ہیں یہ سکیم جو ان کی تھی ایک ہاف بیک سکیم تھی کامیاب نہیں ہوتا یہ واقعی جان بوچھ کے سمجھ کے ساتھ منصوبہ سازی کرتے ہیں یا یہ بہران کریئٹ کر کے چاہتے ہیں کہ کریسس ٹوک رہے ہو اور پھر مظلوم بن کے اس طرف جانا چاہتے ہیں واقع پلان کرتے ہیں بہت زین کہ اس کو یہ ایک واقع کے بعد میں اس سوال کے طرف دوپانا چاہتے ہیں